اسلام علیکم دوستو کل سے ایک نیوز بڑی گردش کر رہی ہے کہ سیما بہت جلد پاکستان آ رہی ہے اور ارشد بھائی نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر تیاریاں بھی شروع کر دی ہوئی ہے کیونکہ ارشد بھائی نے تیاریاں وغیرہ بھی شروع کر لی ہیں تو میں نے ارشد بھائی سے کہا کہ کائنڈلی آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا سچائی ہے کب تک سیما پاکستان آ سکتی ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اتنا جلدی پروسیسنگ کیسے ہو گئی ہے اور خاص طور پر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے سورسز کون ہیں تو ارشد بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب ارشد بھائی سے لیں گے اسلام علیکم ارشد بھائی کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام کیا حال ہے روشن بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو ارشد بھائی کینڈلی آپ یہ کلیئر کریں کہ یہ تمام مدہ ہے کیا یہ جو ابھی چل رہا ہے کہ سیما پاکستان آ رہی ہے اور آپ نے ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی ہوئی ہیں اور کینڈلی آپ ہمیں کلیئر کیجئے گا کہ آپ کے سورسز کون ہیں کنوں نے آپ کو اس بارے میں بتایا ہے آپ کینڈلی اس پورے مدے کو ہمیں ایک بار پھر سے ایکسپلین کریں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے کب تک سیما آ سکتی ہے کائنڈلی یہ بھی ساتھ میں کلیئر کر دیجئے گا جی روشن بھائی سیما حیدر اب اس وقت بہت جلد بہت جلد آپ دیکھیں گے واگا بائرڈر پر ہم ان کو ریسیب کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جہانچ جنسیوں نے اس وقت پوری جہانچ وغیرہ کر لی ہے اور اب ان کی جو صرف پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے بہت جلد اور آپ بھی دیکھیں گے اور ساری دنیا دیکھیں گے ہم ان کا ویلکم کریں گے وہاں پہ اور کس طرح ویلکم کرتے ہیں اور بچوں کے لیے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں پروپر تو ظاہری بات ہے پھر بچوں کا بھی ویلکم ہی ہوگا اس کا تو ویلکم ہم کیا کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کے اندر اس کے اوپر سے جھوتے وارے جا رہے ہیں ہندوستان میں تو اس طرح کائے ویلکم ہوگا اس کا یہاں پاکستان میں جب یہ پاکستان انٹری ہوگی اس کی تو جہاں چین جنسیوں نے اس کو بلکل کلیر کر چکے ہیں وہ اپنی طرف سے اس کو کلیر کر چکے ہیں آپ تو صرف ہند گورنمنٹ کی طرف سے دیر ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ ان کا بیک کا وہ سٹیمپ لگاتی ہے بیک ٹو پاکستان تو پھر ہم واگا بڑ رپن کو جا کے ریسیو کریں گے ارشد بھائی میرا ایک اور سوال آپ کے سورسز کون ہیں آخر جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اگر ہو سکے تو کائنڈلی آپ ان کا نام بتا دیں تاکہ ان کا بھی نام سامنے آ سکے کہ یہ لوگ ہیں یا پھر ربو پورا کی لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح سے بتاتے ہوتے ہیں اور کائنڈلی ایک اور بات بھی آپ ہمیں کلیر کریں کہ سیما کے بارے میں سننے کو ملا آپ نے بھی اس بارے میں بات کی اور کچھ مزید یوٹیوبرز نے بھی اس بارے میں بات کی کہ سیما کو گھر کے اندر مارا جاتا ہے سچن کی طرف سے اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اگر آپ کو آپ کے جو ربو پورا کے سورسز ہیں اگر انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو کس طرح سے بتائی ہے کائنڈلی آپ اس چیز کو بھی کلیر کریں میری بات ہوئی جو میرے سورسز ہیں ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن جو میرے سورسز ہیں وہ تھوڑا دور رہتے ہیں تو اس لیے کائنڈلی آپ اس چیز کو کلیر کریں کہ یہ پورا مدہ یہ پورا معاملہ ہے کیا جی روشن بھائی پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہمیں وہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ربو پورا سے جو ہمیں وہاں کی اطلاع دیتے رہتے ہیں تو انہوں نے کل ہمیں بتا دیا تھا کل رات کو بتایا تھا کہ ان کا جو ہے وہاں پہ جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑے کے دوران جو اس کو چوٹ بھی لگی ہے تھوڑی بہت اس کی آنکھ کے اوپر یہ کہیں تو وہاں سے اطلاعات ہمیں پروپر آتی رہتی ہیں جو ابھی اطلاعات آتی ہیں وہی ہم اسی وقت لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور میری ایک دوست سے بھی بات ہوئی تھی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اس میں صداقت ہے اس میں سچائی ہے ایسی ہی ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اور بس اتنا ہی ہے ارشد بھائی آپ نے دیکھا کہ اتنی خبریں چل رہی ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس دوران سیما کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ تک نہیں آئی نہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیوز چینلز پہ آکے اس طرح کی کوئی بات کر رہی ہو کہ مجھے پاکستان بھیجا جائے گا بلکہ اس کی ہر آئے دن مختلف ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا جھاڑو لگا رہی تھی روشن بھائی جب پرندہ نیا نیا جس کے پر نکلتے ہیں نا وہ بہت زیادہ پھڑ پھڑاتا ہے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اب اور یا پھر جب اس کو کوئی جانور وغیرہ پکڑ لیتا ہے دبوچ لیتا ہے جس طرح باز وغیرہ دبوچ لیتا ہے تو پھر بھی وہ بہت زیادہ پھڑ پھڑاتا ہے تو اب اس کا جو ہے سیما کا پھڑ پھڑانا جائز ہے وہ پھڑ پھڑانا بنتا ہے کیونکہ اب اس کو فوراں اب کچھ دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ واغہ بارڈر سے یہ پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اے پی سنگھ جو کہ اس کا وکیل یا اس کا بھائی کہہ سکتے ہیں جس کو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو وہاں کی شہریت مل جائے وہاں پہ اس کو روک لیا جائے تو وہ اس کو اس کی جو اب کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وہاں پہ رہنے کو بہت ترجیح دے رہا ہے اور جگہ جگہ پہ وہ جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس کو وہاں پہ روک لیا جائے لیکن ادادارے دیکھتے ہیں ادادارے جذبات نہیں دیکھتے ہیں وہ ثبوت دیکھتے ہیں تو ثبوت تو اس کے خلاف کافی سارے ہیں پوری فائل تیار ہے ستائیس صفات پر مشتمل ایک فائل تیار کی گئی ہے جس میں اس کے سارے کالے کارنامے درج ہیں تو اب جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ واگا سے ان کی انٹریوہ پاکستان کی طرف ہوگی پاکستان میں اس کیس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی جو روشن علی عظیم صاحب ہیں حیدر بھائی کے وکیل ان کی طرف سے بھی کچھ دعوے کیے گئے تھے کہ کچھ لوگ پکڑے جا چکے ہیں جیسا کہ جو ایجنٹ تھا جو اس کا سب سے بڑا سہولتکار تھا وہ بھی پکڑا جا چکا ہے تو حیدر بھائی کے وکیل صاحب نے حیدر بھائی کے والد صاحب کے ساتھ اسلام آباد بھی جانا تھا تو ان تمام مددوں کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے آپ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے حیدر بھائی کے وکیل کے ساتھ ایسے تو میری بھی ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو بات ان کی ہوتی ہے کائنڈلی آپ اس کو بھی سامنے رکھیں اور سیما کا پاکستان آنے کا یہ جو نیوز چل رہی ہے یہ میں نے ابھی تک تو آپ کے موہ سے یہی سنا ہے کہ سیما پاکستان آ رہی ہے کیا بچے بھی سیما کے ساتھ واپس آئیں گے کائنڈلی یہ بھی ہمیں کلیئر کر دیں جی دیکھیں روشن بھائی ڈاکٹر پروفیسر روشن علی عظیم صاحب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں ہندوستان کی جو امبیسی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے ایک اپلیکیشن لاؤنج کریں گے لیکن کچھ مس ہیپننگ ہو گئی ان کے جو غلام ایدر کے فادر ہیں ان کے وہاں پہ تو وہ نہیں جا سکے اور اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ تھی وہ بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ کیوں نہیں جائیں گے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ نہیں جا سکیں گے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ میں نے اپنے چینل پر پہلے ہی بتا دیا تھا تو کیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی تک تو گرفتاری وغیرہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کوئی نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی امبیسی میں اگر ایک اپلیکیشن لاؤنج کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ جو ہے دونوں ملک کی گورنمنٹیں بیٹھ کر دیکھیں گی اس پہ کیا وہ کرنا ہے لیکن مجھے امید ہے مجھے امید ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس سے پہلے پہلے ہی جو ہے سیما پاکستان آ جائے گی اور بچے بھی ظاہر ہیں بچے تو اس کے ساتھ نہیں ہیں بچوں کو تو ڈھال بنایا ہے نا اس نے بچوں کو بچوں کو ڈھال بنا کر لے کر گئی تو وہ بھی واپس پاکستان میں آ جائیں گے آپ دیکھیں گے جی جی تو غلام حیدر کب تک پاکستان آ جائیں گے سب کا یہی سوال رہتا ہے میرے کمٹ سیکشن میں تو اب کافی زیادہ لوگ ہیں جو بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ غلام حیدر کب تک پاکستان آ رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ اب انٹرویوز بھی نہیں دے رہے پہلے ڈیفرنٹ چینل پہ آتے تھے مجھے بھی انہوں نے ایک بار انٹرویو دیا ہے لیکن آج کل ریسپونس بھی نہیں دے رہے تو اس کے پیچھے کیا حقائق ہو سکتے ہیں کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور یہ لازمی کنفرم کیجئے ہمیں کہ کب تک غلام حیدر پاکستان آ سکتے ہیں جی دیکھیں غلام حیدر کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ غلام حیدر آہ کب تک آ جائے گا پاکستان تو اور غلام حیدر کو میڈیا پر کیوں نہیں آ رہا تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں غلام حیدر پاکستان نہیں آئے گا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس غلام حیدر کو منع کیا گیا ہے کہ تم نے پاکستان نہیں آہ تم نے میڈیا پر نہیں جانا اس کو کیوں منع کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کا کہ اس کو کیوں منع کیا گیا ہے لیکن ایک بندہ دو بندے ایسے ہیں جن کے چینلز کے اوپر وہ آتا ہے اور باقی کسی کو بھی انٹرویو نہیں دے رہا اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن اتنا مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو بڑا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ تم نے کسی کو بھی انٹرویو نہیں دینا اور آہ بس آہ وہ پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے بھر وہ غلام حیدر پاکستان نہیں آئے گا دوسرا وہ میڈیا پر کیوں نہیں آ رہا اس کو منع کیا گیا ہے جی ارشد بھائی سب سے آخری سوال آخر ربو پورا میں چل کیا رہا ہے جی روشن بھائی بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ربو پورا میں چل کیا رہا ہے تو ربو پورا میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ربو پورا کے لوگ جو ہیں وہ سیما کو اتنا زیادہ جو ہے وہ چاہنے لگے ہیں اس کو دیوی کا درجہ دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور جو بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہے اس کے پاس سے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہو تو اس سے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں ویڈیو کوئی نہیں بنانی اور آپ یقین مانیے ایک طرح سے ایک علاقہ ہے ربو پورا کا جتنا بھی علاقہ ہے وہاں چار چاروں طرف جو ہے پولس تائینات ہے اور بہت آہ میں لہران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کا سمینہ سماج کے لوگ ہیں صرف جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں سے بھی چند لوگ ہی ہیں باقی سارے گاؤں والے اس کو مخالفت کر رہے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یسے کیا وہاں پہ کوئی خاص چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پورا گاؤں خاموش ہے اور سیما جب سیما سے کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے آج کل تو دیکھا ہوگا آپ نے میڈیا بھی نہیں جا رہا میڈیا کو بھی اکسیس نہیں ہے اس کے پاس جانے کی اور اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں دیکھیں وہاں پہ لوگ سیما آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ورڈ کر بھی شروع ہے اور یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ وہاں پہ جو اس کا بھائی ہے جو یا کزن ہے جو شاہد رند ہے جو اس کا سہولتکار ہے اس کے بارے میں بھی افواہ اڑا دی گئی ہے کہ وہ پاکستان میں پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہو گیا تو اس کے وہ ملاقات نہ کر لے اس لیے پورے گاؤں کو پولس نے گھیرا ہوا ہے اور خطرہ ہے سیما سے پورے ہندوستانیوں کو اس لیے اس کی سیکیورٹی کے طور پر پورے گاؤں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے نہ وہ نکل سکتی ہے اور اب میڈیا بھی نہیں جا رہا اس کے پاس تو وہ ویسی پریشان ہے اور کبھی کبھار اس کی کوئی ویڈیو آ جاتی چھوٹی موٹی چینل کے اوپر وہ بھی دکھانے کے لیے کہ میں بڑی خوش ہوں تو بس آپ یہ دیکھنا یہ کہ کتنی جلدی جو ہے یہ واپس کرتے ہیں ڈیپورٹ اس کو اور ہم ہم جو ہے کوشش کریں گے ان کو وہاں پہ جا کے ریسیو کرنے کی جی بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ارشد بھائی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنی خراب طبیعت کے ساتھ بھی ہمیں ٹائم دیا آپ کا گلہ خراب ہے یہ تو صاف طور پہ بھی دیکھائی دے رہا تھا ہمیں بھی تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے ہمیں ٹائم دیا باقی دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور جو میرے سورسز ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ربو پورا میں کیا چل رہا ہے یا پھر سیما کو لے کر جو بھی چیزیں ہیں جو مجھے کلیر کرتے ہوتے ہیں میں ان کو کیمرے کے سامنے لے کے آؤں گا آپ بھی دیکھیں گے تو بہت جلد شاید کل کی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے تمام چیزیں آپ کی کلیر کی جائیں گی جو بھی آپ کے سوالات ہیں مجھ سے یا میرے سورسز سے جو مجھے بتاتے ہیں تو آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اوپر کے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہوتے ہیں بہت زیادہ اوپر کے لوگ ہیں تو اس لیے کل کا انتظار کریں آج بھی جو چیزیں تھی وہ کچھ کلیر ہو چکی ہیں اور کچھ چیزیں جو میرے سورسز ہیں وہ خود کلیر کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں کچھ چیزیں بتا دوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ خود آپ کے سامنے کلیر کریں تاکہ آپ کو پتہ چاہ سکے کہ یہ معاملہ کس طرح سے چل رہا ہے کیا کہ چیزیں اس میں ہو رہی ہیں اور ابھی جو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی وہ یہی ہے کہ یہ بات بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہو چکی ہے کہ سیما نے پاکستان آنا ہے آنا ہے اور ہر حال میں ہی آنا ہے بچوں سمیت پاکستان آئے گی تو آپ انتظار کریں اس لمحے کا یہ لمحہ بہت قریب ہے آنے والا ہے اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک سنسنی خیز لمحات کے ساتھ اور سنسنی خیز نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ